Anyone who tried to molest these little ones just strangle put this milestone around his neck and let him be thrown into the depth of the ocean اس کے رسہ باندھو پتھر ڈال کے اس کو پانی میں ڈبا دو لیکن آج کے امریکہ میں ہوتے ہیں نا جی نا مارو کسی کو نہیں یسول مسیح کون ہوتا ہے کہنے والا مارو کسی کو نہیں کیونکہ مارنے والا بندہ غلط ہوتا ہے قرآن میں اللہ نے ان کو توراک پہ یہی کسی نے زلیل کیا سورة المائیدہ چپٹر فائی رسیمہ 44 میں کہ یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ تورات میں کیوں نہیں چلتے کیوں نہیں اللہ کی دیوے حکم کو مانتے اور یاد رکھو کہ اللہ نے دھمکی دی ان کو کہ جو اللہ کی دیوی شریعت پر فیصلے نہیں کرتا وہ ہی کافر ہے وہ ہی فاسق ہے وہ ہی مجرم ہے یہ قرآن کی آیت ہے چپٹر فائی ورس فوری فور ایک ہی کونٹیکس میں چل رہی ہے بات بنی اسرائیل کی بڑی سخت کونٹینک ہے یہی تو کافر ناہجار لوگ ہیں جو دیوی شریعت کو چل دیوی یہ حضر عیسیٰ نے کہا نا کہ ڈالو اس کو پانی میں یہ حضر عیسیٰ کے فتویں ہیں آپ کی بائی بلوں پڑھے جا کے بڑے سخت فتویں ہیں تو آپ لوگوں نے کبھی فالو نہیں کیا آپ لوگوں بودھ رہی کوئی نہیں آپ لوگوں نے man made laws بنائے ہوئی ہیں اور پھر کہتے ہیں kingdom of heaven جی آنے والی کائی کی kingdom of heaven یہ تو kingdom of devils ہے kingdom of demons ہے kingdom of popular sovereignty ہے یہ kingdom نہیں تھے حضر عیسیٰ جس کی بات کرے تھے بارا تو یہ concept جب غور سے ان سے سوال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ابراہیم کیا تھے اگر ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ یہودی تھے یہ کرشن تھے اگر تھے تو پھر تورات اور انجیل تو اتری نہیں تھی تو پھر وہ کیا تھے پھر اللہ نے جواب دیا وہ نا یہودی تھے مَا قَانَا عِبْرَاهیم وَيَهُودِيَمْ وَلَا نَصْرَانِيَمْ وَلَا كِنْ قَانَا حَنِیفًا مُسْلِمًا وَمَا قَانَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ یہ ہے کہ نہ وہ جو تھے نہ وہ یہودی تھے نہ وہ کرشن تھے کسی طریقے کے وہ ایک ڈیووٹیڈ مسلمان تھے ہنیفن تھے کیوں مسلمان تھے اور وہ کافروں میں سے نہیں تھے وہ بدھ پرست میں سے نہیں تھے جس آج کرشن بدھ پرست ہے اور انسان پرست ہے اسی طرح یہ ہندوز بدھ پرست انسان پرست ہیں اور جب موسیٰ کے لوگ ہیں وہ علیہ السلام وہ کفری نبیوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی فطرت نہیں تھے پھر سیانہ کرشن آکے بولتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو کوئی مذہب نہیں تھا کوئی مذہب نہیں تھا وہ بس آئے تھے ایسے چھپ رہتے تھے سارا دن بیٹھے رہتے تھے ماذا اللہ اللہ معاف کرے نقلِ قفر کفر نہ باشد بس وہ آکے بیٹھ جاتے تھے ریٹ جاتے تھے تم کیا بتانا جا رہے ہو عقل کی کو بات کرو یہ حصل میں مسئلہ وہی بات آتی ہے کہ تکلیف جواب نہیں ہے قرآن نے ہتوڑا مارا ہے اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھو جا کہ ابراہیم کا مذہب کہتا ہے زیادہ چونکہ چنانچہ مت کرو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا مت کرو سیدھا سوال سیدھا جواب ان کے پاس قیامت کی صوبہ تک کہ اس سوال کا جواب نہیں ہوگا ابراہیم کا مذہب کیا تو قرآن کہتا ہے ہی بات مسلم اور مسلمان کسے کہتے ہیں مسلمان جو اپنی سبمٹ اپنی ویل خواہشات اللہ پہ دے دے جو عیسیٰ نے کہی علیہ السلام نے آپ کی مرضی رب میری مرضی نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بولا سیاروں کو کہ تم گردش میں اپنی مرضی سے آنا چاہتے ہو یا ہم لائیں سورہ فصیلت چپٹر فورٹی ون ورس 9-12-13 تک پڑھیں دونے نے کہا یا اللہ ہم اپنی مرضی سے آئیں گے یہ مرضی سبمشن ہے اسلام ایک نیچرل فطرہ ہے اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز آپ کا دل اللہ پہ سبمٹ ہے دل دھڑک رہا آپ کے قابو میں ہے یہ تو بچہ جب بڑا ہوتا تو اللہ نے اس کے امتحان میں ڈالاوا ہے صحیح غلط کے فیصلے کا کلی اختیار تو رب کہہ تکوین تدبیر ایکس مٹیریا یہ سب تو اللہ کے ہاتھ میں تدبیر کا معاملہ تکوین کا معاملہ کن فایا کون تو یہ سارا معاملہ اللہ پاک کے پاس کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں آپ کو ایک ٹائمک محلت دیا جیسا سب سٹیشن ہے پاور سٹیشن سے الیکٹریسٹی آ رہی ہے اور آپ کے پاس سوچ آپ فنڈل کرتے رہتے ہیں لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے فنڈلنگ کا کیونکہ اگر وہ پیچھے سے سب سٹیشن سے پاور ختم ہو جائے اور پاکستان میں بہت سے چیز رہا لوگوں کو پتا ہے جب لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو پاور کیا چیز ہوتی ہے وہ بٹن کیا چیز ہے تو پوائنٹ کرنے کا یہ مطلب ہے کہ سمجھانے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اللہ پاک کیا بات کر رہے ہیں کہ بتاؤ پھر ابراہیم کیا تھا وہ مسلمان تھا اور اس کے علاوہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے فنڈمنٹل تک اسی نبی کا بدلتا نہیں ہے اللہ شروع سے ایک ہے وہ ایک ہی ہاں شریعت بدلتی ہے سوشو پولٹک ایکنومک سسٹم اقورڈنگ تو the need of the people of the time فنڈمنٹل پہ یہاں بات ہو رہی ہے ابراہیم کیا تھا یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھے یہ کوئی حضرت ابراہیم کچھ بھی نہیں تھے فادروں پہ بھی کچھ بھی نہیں تھے اسے پوچھو تم کیا ہو کچھ نہیں تھے یہ بات نہیں کچھ نہیں تھے پیڑا عورتیں پھکیاں اور تمہیں آپ جواب کوئی نہیں تو تکلیف ہو اور بات کچھ اور آپ کروگے یہ اصل و بات ہے یہ اللہ کا دوڑا ہے اللہ کا دوڑے سے تم بچ نہیں سکتے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا ہے ان کو تو رات کر دیا نا اللہ نے بڑے خوبصورتی سے آپ نبی کو کیا کہا حکم کبھی کو کہا کہیں آپ اپنے مو سے قرار کریں کہ میں ملت ابراہیم پر چلتا ہوں چپٹر سکس ورس ہرنال سکسٹی ون قل انہ دانی ربی الہ سرات مستقیم دینن قیامن ملت ابراہیم حنیفن وما کھانا من المشرکی کہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ملت ابراہیم کی شریعت پر چلتا ہوں میں تبعہ کرتا ہوں یہ سرنہل میں بھی آیا ہے میں شریعت پر چلتا ہوں کیوں کہ ابراہیم جو تھا وہ مشرک نہیں تھا قل انہ صلات ونسوکی ومحیایا ومامات اللہ رب العالمین سیو محمد یور رائٹس یور سیکریفائیز یور بریئرز یور آیفری ہارٹشپ یور منتج کرسکتا ہوں قربانی سیکریفائیز سب اللہ کے لئے قربانی سلاحات نماز اس کی ہر شہ جسم کے وجود اللہ کے لئے یہ ہے صحیح حاکمیت اللہ کی وکبر تکبرت تمہاری ہر شہ اللہ کی ہے اور یہ ہے اصل توحید یہ ہے وہ اسے ملت ابراہیمی جو نبی پاکس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا آپ پہ فرض ہے آپ اس کو فالو کریں گے اب کون ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتا ہے آپ کے ہم اگر آپ کرتے ہو پروف لاؤ ہمارے پاس پروف ہے ابراہیم علیہ السلام کی سٹیٹمنٹ لاؤ بائبل سے اور پتاؤ انہوں نے کہاں ٹرینیٹی بتائی کہاں انہوں نے کروسیفکشن بتائی کہاں پہ انہوں نے یہ سارا جو تم لوگ بلیف کرتے ہو بتایا ہم تمہاری بائبل سے پتائیں گے ابراہیم علیہ السلام نے جو جو کہا وہ قرآن تصدیق کرتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرتے ہیں اور اس کو پھر ایک دین کو مکمل کر دیا فنڈمنٹل لیے ابراہیم علیہ السلام کے توحید کے اور پھر اس کو جوڑ کے کلمینیٹنگ پوائنٹ پر فلسفے پولیٹک ایکنومک سسٹم اور سوشل سسٹم کو لمپ ٹپ کر کے اس کو کلمینیٹنگ پوائنٹ پر جا کے ختم کر دیا اللہ پاہ قرآن فرماتے ہیں ابراہیم بھی مسلمان تھے یحییٰ علیہ السلام مسلمان تھے عیسیٰ ابن مریم مسلمان تھے سالح شہیب نیم دلتل آدم علیہ السلام they were all the mightiest messengers and the prophets of God یہ ہے قرآن اب آپ کیا بتائیں کوئی کرسچن آئے اور ہمیں بتائیں کہ نئے جی ابراہیم کا یہ مذہب تک قرآن غلط ہے چیلنج ہے قیامت کی صبح تک ہمیں ابراہیم کا مذہب پتا اگر نہیں پتا ہمیں نام پتا چونکہ چنانچہ ہمیں نہ دے کر جانا ہمیں نام پتا ہمیں یہ نہ پتا یہ مطب تھا اس کا یہ پتا نام what was he تم اپنا کو کرسچن بولتے ابراہیم اسلام کو کہیں بھی نہیں ڈالتے کیوں کیونکہ تمہارے پر جواب کوئی نہیں ہے ابراہیم اسلام مسلمان تھے جیزیس کرائیس مسلمان تھے کرسچینٹی ورڈ حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں سنا اپنی زندگی میں جیزیس کا ورڈ کبھی حضرت عیسیٰ نے نہیں سنا ہے اپنی بائبل سے دکھاؤ قرآن کہتا ہے اندین آئند اللہ الاسلام وقرآن مسلمان کہتا ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان تو ہو قال اننی من المسلمین ہمارے پر ٹائٹل بھی قرآن سے ہمیں ملے الرحمن علم القرآن قرآن کا نام بھی قرآن پہ آگیا ہے قرآن کے در مجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا اندین آئند اللہ دین کا ورڈ بھی قرآن میں موجود ہے تمہاری کوئی فلسفہ کوئی نام تواری بائبل میں موجود نہیں ہے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمين